حضرت امام حسین علیہ السلام کے چالیسوے کے موقع پر گیا کربلا میں بھاری تعداد میں شردحالوں کی عمری بھیڑ لوگ صبح صحیح فاتحہ اور چادر کوشی کے لیے ہوئے جمع تیزوران تین بجے دین میں شیعہ حضرات علم لے کر کربلا میں ہوئے حاضر اور حضرت امام حسین علیہ السلام کی یاد میں نوحہ خانی وزنزیری ماتم کر کے اپنے عقیدتوں محبت کا پیش گیا نظرانہ چلیسوہ حضرت امام حسین علیہ السلام کا اور کل شہدائے کربلا کا آج پی روز کربلا میں بھاری تعداد میں کافی عورتیں اور مرد درگاہ پہ آتے ہیں چادر پوشی گل پوشی اور فاتحہ درور کا نظرانہ پیش کرتے ہیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سنیس عقیدت مند لوگ سنیس سمودائے کے وہ صبح سے ہی اپنا نظرانہ وغیرہ اور فاتحہ درور مزار شریف پہ آگر کے پڑھتے ہیں لیکن شیعہ حضرات وہ وہاں سے علم لے کر کے جب چلتے ہیں یہاں تین بجے ان کا علم پہنستا ہے اور وہ اپنا ماتم زنجری ماتم کرتے ہیں حضرت محمد حسین علیہ السلام کی یاد میں اور ان کی یاد عبری کرتے ہیں اس کے بعد یہ شیعہ مسلک کا ختم ہوتا ہے تو پھر وارسی سنی سے تعلق رکھتے ہیں وہ تشریف لاتے ہیں فاتحہ خانی کرتے ہیں گل پوشی کرتے ہیں اور یہ پروڑام قریب قریب رات کے گیارہ بجے تک بیچ میں ایک بار اور علم لے کر کے آتے ہیں شیعہ حضرات نو بجے کے قریب اور آگر کے یہاں پہ وہ حضرت محمد حسین کی یاد عبری میں نوہاں اور مرسیہ پڑھتے ہیں اخیل بھارتی ویڈھاتی پریشت کے لوارہ آجید کی گئی مشن ساسی کارچکرم کارچکرم کے تحت سیکلو سکولی چھاتراؤں نے سکھا آتم رچھا کے گور بتائے گئے مارشل آرٹس و کراتے کے ٹیپس سبھی سکولوں میں سکھائی جائے گی آتم رچھا کے گور سکولوں میں بھی سیلف ڈیفنس کی جانکاری دینا ہے سکول پر بندن کا ہے کام یہاں پہ ہم لوگ میسے ساسی کے لیے ہیں یہاں پہ ہم لوگ سیلف ڈیفنس سکھ رہے ہیں جسے ہم لوگ کہیں بھی اکیلے اچھی سے جا سکتے ہیں کوئی بھی پروblem نہیں ہوگا ہم لوگ کو جسے ہم لوگ کو بتائے جائے کیسے ہم لوگ ایک دوسرے کو پروٹیکٹ جو مشن سہاسی کا ہم چلائے جا رہا ہے اس کا مہتوئید بات سمجھا جا سکتا ہے کہ دیش کی آدھی آبادی جو مہیلاؤں کی اور اس میں سب سے جو ینگر جنریشن ہے جو مہیلاؤں ان کو ٹرینڈ کیا جا رہا ہے سیلف ڈیفنس میں آتم رکھشا میں اور یہ جو قدم ہے یہ بہتی مہتوپون قدم ہے یوہ جنریشن کے لیے میرا ماننا ہے کہ سیلف ڈیفنس اور مارشل آرٹ کی ٹریننگ نا کے والا آپ کو آتم رکھشا پروائیڈ کرتی ہے یا آپ کے لائف میں انشاثن سیم بھی لاتی ہے اور جو ہماری یوہ پیڑی ہے اس کو ایک ڈیریکشن دینے کا پریاس کرے گی میں اس پورے کارکرم میں جن کے تتوہ دان میں کیا جا رہا ہے اور جو یہاں پہ ٹرینرز ہیں ان کو میں دھنیوہ دینا چاہتا ہوں اور میرا ماننا ہے کہ ہر ایک ویکتی کو اپنے لائف میں اس طرح کی ٹریننگ جرور کرنی چاہیے میں اپنے خود لائف میں اس ٹریننگ کیا ہوا ہوں اور میں خود بلیک بیلٹ ہوں شیطوریو کاراٹے میں اور میں نے اس کا ریجل دیکھا ہے اور یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہوتی ہے بہت سمپل چیز ہوتی ہے آپ کو دو سا تین سال کے ٹریننگ میں کر سکتے ہیں دنگوں سے یہ آگرہ کرتی ہوں کہ آپ پریاس کرو کہ ان کے کیریکولم میں سیلیوہس میں یہ ٹریننگ دس نمبر کا بیس نمبر کا ایڈ کیا جائے جس سے کہ ساری بچیاں بچپن سے ہی اس مانسکتہ سے گجریں مطلب مانسکتہ کے لئے سسکت ہو جائیں کہ اپنا ڈیفنس کیسے لینا ہے اور سوچ بدلنے سے ہی سماج بدلتا ہے بھاج باکستان موچہ کے پردیشو پاتھیت سیدارانجادب نے پاٹی سے توڑا ناتا اور اپنے پس سے دیا اسٹھپا ساتھی پردان منتری نرینر موڈی پر بادہ خلافی کا لگایا آروب سیدارانجادب نے کہا کہ موکمنتری سوچیر موڈی کے دوارہ کارچ کرتاؤں کی کی جا رہی ہے اوپے تھا بیام ایک سنواتتہ سمیلن کو سمجد کرتے ہوئے سیدارانجادب نے بھاج پاپر نتی اور صدیانتوں سے بھٹکنے کا لگایا آروب کہ آج بھاتھی جنتا پارٹی کے پردیش کسان موڈچا کے پردیش اپادہج تھے میں پرد سے اسٹھپا دے رہا ہوں ساتھ ساتھ بھاتھی جنتا پارٹی کے ساتھ ساتھ گھرم کیے تھے پڑنا میں اسے میں نریند موڈی جی موکمنتری تھے اور بھاتھی جنتا پارٹی کے پرستارک پردان منتری بھی تھے ان کی بات سے پروہاویت ہو کر کہ ہم نے جوائن کیے تھے مر چار سال کے اندر ان کا ایک بات بھی دھراتو پر نہیں آیا سارے باتوں جمنا نکلا جیسے وہ انہوں نے کہا تھا کہ میں اگر پردان منتری بنوں گا تو پورے بھارت کو دو سو دوہ کڑوڑ نوجوانوں کو روزگار دوں گا آپ نے بھی جانتے ہیں کتنا نوجوانوں کو روزگار ملا یہ بھارت ایک ایسا دیس ہے کہ یہاں ہندو مسلم سیکھ حسائی سب رہتے ہیں اور بھارتی یہ جنتا پارٹی جب چناؤ آتا ہے کیول ہندو تکے بات کرنا تاہاں بھارت میں کیول ہندو ہی ہیں مسلمان نہیں ہیں یہ سمپردائق بات کرنا اسے میں بہت دکھی ہوں اور یہی سب باتوں کو لے کر کے میں اپنا استیفہ دے رہا ہوں ابھی تو ایسا سوچے نہیں ہیں راجنیتی کرنے والا آدمی ہم ہیں کسی پارٹی میں تو جائیں گے ہی اور سبساتھیوں سے بیچار کرنے کے بعد اپنا نینہ لیں گے اور جو سماجی نیائے کے بات کرے گا گریبوں کے بات کرے گا ہندو مسلم سیکھ حسائی کے ساتھ لے کر چلنے کے بات کرے گا میں اس پارٹی میں جرور جاؤں گا ہندوستانی امام مورچہ سیکلر پارٹی کے راشتی ادھیج واپورو سی ایم جیتا نام مانجی نے کندری راج منتری اپندر کچواہ پر بولا حملہ انہوں نے کہا کہ گداوڑی سیت آواز پر آجیت سنواتاتا سنبیلن کے دوران کہا کہ سیٹ کے لالج میں رالکسپا پرمک اپندر کچواہ بلیک میل کر رہے ہیں سکناو پر تغاری کر رہے ہیں اور انڈیا بھی چھوڑنا نہیں چاہ رہے ہیں وہیں جیتا نام مانجی نے آرچھن ماملے پر کھولا مورچہ جیتا نام مانجی نے کہا کہ کندر سرکار اور راج سرکار آرچھن بند کر اکاروں کا نہیں کرے ہنن آرچھت ورگوں کو آرچھن میں ونچیت رکھنا کسی بھی اثر سے نہیں ہے ہماری رہتے لیکشی کا دم نہیں ہے کہ آرچھن کو ختم کر دے یہ سب سے سنیے میں لگتا ہے آپ لوگ بھی سکتوں کہیں آرچھن کے بہت پرکش پہ ہیں اس لیے ایسا بولتے ہیں ہم آپ لوگ کے مادن سے کہنا چاہتے ہیں کہ آرچھن کے پرشدھر نہیں ہیں آرچھن جو ہم سے چھنا جا رہا ہے اس کے اوپکشدھر ہیں اب ایک دو باتیں ہیں آپ کو کندر سکتے ہیں ایک دو باتیں ہیں ایک بات یہ ہے کہ مامی ایسیت مجید کمار جی جو آرچھن کو بات کر دے ہیں کہ کوئی نہیں چھن سکتا ہے کچھلو کا اوپسیلوٹ پرائی راچھن لوگ سمتہ پارٹی کے دوارہ تین نومبر کو گیا کے گانہی میدان میں حلہ بول دروازہ کھول چھتری مہا سمیلن کا کیا جائے گا آئو جن گیا کے ڈلہ ہے اس لیے دلہ کارجالے میں را رسطہ کا سریجک سہت گیا جلہ پرباری اور کجاب کی مکشہ راجی پرکاش اُت بنتی نے سنوادہ دا سمیلن آئویت کر دی اپروق جانکاری انہوں نے کہا کہ تین نومبر کو ہونے والے سمیلن میں جہاں جہاناباد اروال نوادہ اور انگاباد اور نالندہ سمیلن ہونے جارہا حلہ بول دروازہ کھول سمیلن کا نام ہے مہا سمیلن ہے اور کولیجیم سیسٹم سپریم کورٹ کے اور ہائی کورٹ کے ججوں کی بہالی جہاں ہوتا ہے وہاں جو کولیجیم سیسٹم چلا جاتا ہے جو کمیٹی بنا کر جج کو چین کر دیا جاتا ہے اترہا بھیکاری کی روک میں چین کیا جاتا ہے اسی پر حلہ بول دروازہ کھول کا کارجرم کیا جاتا ہے چونکہ دیش میں چاہے کسی بھی طرح کی بہالی ہوتا ہے کچھ میں کمپٹیشن ہوتا ہے ایک عرب تیس کروڑ جن سنکیہ کا یادیت ہے اور ایک عرب تیس کروڑ جن سنکیہ کے دیش میں تین سو گھرانے کے لوگ ہی آج تک جج بنتے آ رہے ہیں اس دیش کو کیا فائدہ ملے گا 20 سال سے لڑتے لڑتے جو راجمیتی کرنے والے جو نیتا لڑتے ہیں سمیلن گیا کہ گاندھی میدان میں ہوگا موکھ وقت تا پارٹی کے راستیت جت سوکندر کو سوہا جی ہیں سمیلن راستیت لوگ سمتہ پارٹی کے تطور دھانے اوپن دھت بابو کے آدیش پر یہ کارجرم کائے ویجن اللہ بول دروازہ جو کولیجن سسٹم پر ایک سوال ہے اسی کے ادیش سے یہ کارجرم کیا جا رہا ہے جس میں اسی جگہ گریب کسی بھی جاتی برک کے لوگ ہوں یہ پورید دیش کے لئے سوال ہے اور اس سوال کو حل کرنے کے لئے یہ ہللہ بول دروازہ کولیجن کیا گیا اس میں تین نموم تین نموم بب دو ہزار اٹھارہ کو گیا کے گانہ میدان میں ہمارے ماننیہ منتری سپیندر جی کے تتردان میں ان کے دشانی دیش پر ہی پورے مگت پر منڈل کا یہ کارجرم ہونے جا رہا ہے اس میں گاؤں گاؤں سے جن جن اوٹ کر کے اس میں سن منت ہوں گے لوگ گیا شہر کے اپیک آن لے سید ویسپا کمپنی کی اسکوٹی کی کے پیٹی آٹو شو روم کی اور سے دیپا والی دھنترت کے موقع پر گراہکوں کے لئے نکالا گیا دھماکیرار آفر اسکوٹی کی خریداری پر دیا جا رہا ہے ایک سیلور کوائن اور ساتھ ساتھ پانچ مہینے کا مینٹیننس سری اس کے ادھاوہ گراہکوں کے لئے ہے اور بھی کئی آکشک اپہار شو روم کے پروپرائٹر نے بتایا کہ ویسپا کمپنی کا نئی تکنیق سے بنا اسکوٹی جی پیٹی آٹو کئی موڈل ایوام کلر میں ہے اپلپ انہوں نے بتایا کہ ان اسکوٹی سے اس اسکوٹی کا ڈیزائن ہے الگ گراہکوں کی مانگوں کے انوروپ نئی ٹیکنالوجی کے ادھار پر ڈیزائن یا اسکوٹی مارکٹ میں مچائے گی دھوم موسیقی کی یہ ہماری سوروم اپی کولی میں بینک آف انڈیا کے سامنی اپوزیٹ ہے ایک بار آئے اور بہت سارے لوگ اس کی بھوگن چالو ہو رہی ہیں ہم 90% 95% لوگ کو فائننس کی صفدہ دے رہے ان کے فیوچرز بہت اچھے ہیں ایک سو پچاس سیسی میں گالیاں آرہی ایک سو پچیس سو پچیس سو پچیس جو اور بھی گالیوں میں نہیں دیبوالی اور دھنکیرز کے لئے ہماری کمپنی دے رہی ہے ایک سیلبر کوئن ہے پائیو یار کا میندرٹی انس سوینت ہے اور ٹو یرز کا ہم آرے سے دے رہے ہیں روڈ سائٹ آسس ٹیسٹ جو اور بھی گالیوں میں نہیں ملتے اور بھی کمپنی ہوں نہیں ملتا ہے 20 کلومیٹر کے دائرے میں کہیں بھی آپ کی گالی تھراغ ہوتی ہے تو مرمی کسٹیمر کو یہ دی رہے ہیں میرے ایمی 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 چیل وہاں کی جا کی آپ کی گالی کو رسیب کریں اور بنا کی دیں گ سینگل پوائنٹ کسٹرکشن پرائیوٹ لینکٹیٹ پریزنس تیج ٹاور ایڈری رسل پور اپوژیٹ جی دی گوینکا پبلک سکول گیا پتنا روڈ گیا نو پرس ٹائم ایم گیا کونٹیک پور بوکنگ اپارٹمنٹ آفیس سینگل پوائنٹ کسٹرکشن پریوٹ لینکٹیٹ ایڈری کویری باری اپوژیٹ پرام بیان نکیتن سکول گیا فیسیلیٹیز کلاب ہوس انترکوم کار پارکنگ سویمی پول ٹیرس گارڈین فائر سیفٹی سیکیورٹی سی 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 ٹیوی انڈور گیم واسطو فرینلی سیکیورٹی جن لیفت وائی فائی ریڈنگ ہال کومن ہال شوپنگ ایریا اروبک کلاسز سو دونت ویسی تاییم ہری بکیم تیج ٹاور ایڈریس رسلپور اپوژیٹ جی دی گوینک پبلک سکول گیا پتنا روڈ گیا نو فرس تایم این گیا اوفیس ایڈریس سینگل پوائنٹ کنسٹرکشن پریویٹ لیمٹید ایڈریس کویری باری اپوژیٹ پرم بیان نکیتن سکول گیا کونٹکٹ نمبر 843 454 9676 اور 746 283 5223 سکل